اگر آپ نے ایک کپ چائے تیار کر لی ہے اور آپ کشور کمار کے گانے سنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو ہماری خبر کافی پسند آنے والی ہے کیونکہ اب ہم آپ کو کولکتہ کے اس چائے والے سے ملوائیں گے جو کشور کمار کے سریلے گانے گاتے ہوئے اپنے گاہکوں کو کڑک چائے پلاتا ہے ہندی فلموں کے مشہور اداکار اور گاہ کشور کمار کو چائے کے بہت شوقین تھے اور ان کا خواب تھا کہ وہ ممبئی میں اپنے گھر کے باہر ایک نہر کا نرمان کروائیں جس میں گوندولا ناؤ چلائیں جا سکے جیسے کی اچھلی کے وینس شہر میں چلتی ہے وہ اس ناؤ پر اپنے دوستوں کے ساتھ چائے کی چسکیا لینا چاہتے تھے یہ خواب تھا ان کا لیکن کشور کمار صاحب کا یہ سپنا پورا نہیں ہو پایا لیکن اب ان کا پیشن چائے کے شوقین لوگوں کی پسند بن گیا ہے اور ان کی دکان پر کشور کمار کی گانے سنتے ہوئے چائے پینے والوں کی بھیڑ لگا تار بڑھتی جا رہی ہے اس لئے آپ بھی چاہیں تو یہ رپورٹ دیکھئے اور ایک کپ چائے کے ساتھ کشور کمار کے گانوں کا آنند لے سکتے ہیں آپ کشور کمار کے میں شائر بدنام گانے نے اس شخص کو بڑا نام بنا دیا ہے کولکتا کے پلٹن ناک کی گائے کی ایسی وائرل ہوئی کہ پورے دیش میں فیمس ہو گئے برستہ ساون چائے کی پیالی اور کشور دا کا گانا اس کمبینیشن نے پلٹن دا کی فین لسٹ بہت لمبی کر دی پلٹن دا کی کھوچ میں ہم بھی ان کی دکان پر پہنچے بارش تو نہیں ہو رہی تھی لیکن ان کی چائے کی پیالی میں ہمیں کشور کمار کے سوروں کی مٹھا ضرور ملے ابھی پلٹن دا نے ہمارے لیے بھی چائے بنائی ہے تھوڑا سا واس خٹا کر ہم بھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں دادا کہ آپ نے ہمارے لیے چائے کیسے بنائی ہے آپ پی کے بتائیے بہت اچھی دادا بہت اچھی پینے والوں کو پینے کا بہانا چاہیے ارے پینے والوں کو پینے کا بہانا چاہیے یہ بھی ایک کشور دا کا لائن ہے پلٹن ناک کی چائے کی دکان سادھارن ہے لیکن ان کے گانے کا پیشن آسادھارن ہے دکان میں ہی کشور دا کی فوٹو پر پھولوں کی مالا چڑھا کر وہ دن کی شروعات کرتے ہیں دن بھر چائے کے شوکین اور کشور دا کے دیوانے یہاں آتے رہتے ہیں پلٹن دا پلے بیک سنگر بننا چاہتے تھے لیکن حالات نے ان کی اس کلا کو شوک تک ہی سیمت کر دیا سنگر بننا چاہتے ہیں کیا سٹھگل رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں سٹھگل بہت بڑا رہا بجپن سے ہی یعنے گریب گھرم گھر میں جنم لیا پیٹا جی کا ادنا حشد نہیں تھا پڑھانے کا یا کھانا کھلانے کا اس بگت جب ہمارا پیٹا جی گزر گیا پلٹن دا کو گانے کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ملی کشور کمار کے گانوں پر پرکٹس کرتے ہوئے انہوں نے ایک لفت کی طرح گانا سیکھا پر اس تھتیوں نے زنجیروں سے بان دیا اس لیے گاین کے کشیتر میں آگے نہیں بڑھ پائے لیکن وہ اب بھی لوگوں کے لیے گاتے ہیں اور اپنا درد کچھ یوں بیاء کرتے ہیں انسٹرومنٹل میوزک پر پلٹن ناغ کشور دا کے گانے گاتے ہیں کشور کمار کے جن دن پر آریجیت نام کے اس شخص نے پلٹن دا کی گائیکی کا ویڈیو بنایا تھا آریجیت بھی کشور دا کے بہت بڑے فین ہیں اور جب انہوں نے پلٹن دا کا گانا سنا تو وہ ان کے بھی فین بن گئے پلٹن ناغ آج بھی مانتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ پلے بیک سنگن میں کمال کر سکتے ہیں بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے پل بھر کے لیے ہی سہی کوئی ہاتھ بڑھا دے چھپن سال کے پلٹن دا اپنی آرثک ستھتی کی وجہ سے پلے بیک سنگن میں پوری طرح سے نہیں جا بائے حالانکہ کئی ٹی وی شوز میں انہوں نے غصہ لیا جہاں انہیں کافی تاریف ملی پرویشنل سنگر ہم بان گیاں ہم بہت پروگرم کیا ہے ہم ریلیری شو میں جی بینگولی میں دادا کا ساتھ سوروک گانگولی کے ساتھ دادا گیری کیا ہے پھر سارے گام اپا میں کمار شانوں کے ساتھ گانا گائے ہیں سپیشال اپیسوڈ میں پہلا میہ میں ٹیلی کس ہوا تھا 2019 میں لیمکا بکس آب وارڈ 108 گانا گائے ہم دین بھر میں وہ ریکارڈ ہو آئے وہ لوگ شکریتی بھی بیا ہے پلٹندہ کی چائے کی دکان پر آنے والے کئی گراہت ان کی گائیکی کی وجہ سے یہاں آتے ہیں پلٹندہ کو کشور کمار کے گانے مو زبانی یاد ہیں اور کیول یہی نہیں جب وہ گاتے ہیں تو کشور کمار کے گانے کا ہر سر ہر اتار چڑھا وہی رہتا ہے جیسا کشور کمار نے خود گایا تھا شاید اسی بچہ سے پلٹندہ کو سننے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی گائے کی سن کر سننے والوں کو کشور کمار کی یاد آتی ہے کولکتہ سے پوجہ مہتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا گائے کو ہی ہمیں پہ آر کھری لے